پون ایک بودھڑی بماری ہے اس کا ریل لائف کے ساتھ بلکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے یہ جونسی ہے ایک فینٹیزی ہے جس طرح فلمیں ڈرامیں بنائی جاتے ہیں اسی طرح جونسا ہے یہ ایک ایکٹنگ کروائی جاتی ہے اس کا شادی شدہ جنگیرے ساتھ بلکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس کی سب سے پہلی ایک سہ جونسی ہے لڑکے لڑکیوں کو سکول لائف سے ملتی ہے جن لوگوں کو نہیں ہوتی وہ دوسرے لوگ ان کو ایکسیس پنچا دیتے ہیں جو آلڑی اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں آج کے دور میں کوئی چاند ایک ہوگا جو اس سے بچا ہو ورنہ کہیں نہ کہیں لائف کی سٹیج میں وہ اس تک ایکسیس حاصل کر لیتا ہے اس کو ملی جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو دیکھنے ہم کے بعد بار بار دیکھنے کے بعد اس کو وہ آئیڈیلائز کر لیتے ہیں دماغوں کے اوپر لڑکے لڑکوں کو بہت بری سر انداز ہوتی ہے یہ لیک آف کانٹویڈنس جو ان سے اس کا باعث بنتی ہے مرد اس کو دیکھنے کے بعد کانٹویڈنس اپنا لوز کر جاتے ہیں اور اس کو آئیڈیلائز کر لیتے ہیں جو کپیسٹی جو حرکات و سکنات اس کے اندر دکھائی جاتی ہیں اس کے بعد پھر وہ اس جیسی کپیسٹی اور حرکات و سکنات اچیو کرنے کے لیے مختلف حکیم اور دعائی نسخے جو ان سے استعمال کرنے کا چکر میں پڑے رہتے ہیں یا حکیم اور دعائی نسخے بدلتے پھرتے ہیں جو شادی ہونے تک اسی کے اندر انوال رہتے ہیں یا سوچتے پھرتے رہتے ہیں جو کسی قسم کا فائدہ دینے کا باعث نہیں بنتے ہیں لڑکیاں بھی اس کو دیکھنے کے بعد اس سے ایفٹیکٹیڈ ہوتی ہیں اسپیکٹیشن ہے وہ بنا لی جاتی ہیں جو آگے جا کے شادی شدہ جب شادی ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ پھر ڈسپوائنٹنگ کا باعث بنتا ہے کیونکہ وہ ان کی جو آئیڈیلائز کیوئی چیز ہے وہ پوری نہیں ہوتی یہ جب وہ فینٹیزی کا خوبارہ بنایا ہوتا ہے ویڈیوز دیکھ دیکھ کے سپلیسٹ کونٹین دیکھ 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 کے وہ پھڑتا ہے شادی ہونے کے بعد بعد میں پتا چلتا ہے یہ تو بلکل ہی ایک ڈیفرنٹ لائف ہے بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے اس کمپیٹ وہ جو فینٹیزی دکھا جاتی ہے وہ بلکل فیک ہوتا ہے بلکل جھوٹ ہے لوگوں کو بلکل ہی منٹلی طور پر ایکسائٹ کیا جا رہا ہے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے جو کے ویسے وہ جو فیلنگز میں ہیں جو مائنڈ بھی ہے وہ ایکسپلائٹ ہوتا ہے بندے کو شادی کرنے کے لیے یا ایک سے زیادہ شادی کرنے کے لیے کوئی حلک بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ حلک ہوگا تو پھر ہی وہ ایک شادی کر سکتا ہے یا ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے میری پیرنٹ سے سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو جو انسا اس چیز سے بچائیں یہ منٹلی طور پر بہت زیادہ نقصان دیتا ہے سکول اور کالیجز میں اس کی ایکسس ہوتی ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اس کے اوپر باتچیت نہیں کی جاتی نہ ہی اس کے اوپر اویرنیس دی جاتی ہے ارے سکولوں اور کالیجز میں لڑکے لڑکیوں کے اندر دسکشن نارمل رہتی ہے کیونکہ جیسے ہی وہ بلوغت میں جاتی ہیں کالیجز لائف میں جاتی ہیں ان کی انسپیریشن ہوتی ہیں ان کی ایسپیریشن ہوتی ہیں اور وہ آگے کچھ فیچر میں جو اچیبمنٹس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو اپنی لائف کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو یہ ٹاپک انڈر دسکشن رہتا ہے ان کے اندر کہ لڑکوں کے اندر خاص کر کپیسٹی کیسے ہوگی کئی شرمندگی کا باعث نہ ہو جائے شادی ہوگی تو کیا ہوگا کیسے ہوگا کیسے کرنا پڑے گا اور لڑکیوں کے اندر بھی ایسی معاملہ اور یہ چیزیں دیکھ دیکھیں فیلنگز بہت زیادہ اروز اور اکسائٹیڈ ہوتی ہیں جو صرف اور صرف ڈیمیجنگ ہیں شادی شدر ریلیشنشپ کے لیے اس کے بارے میں میں اس لئے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنی سکول لائف سے کالیج لائف تک جو کچھ دیکھتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آواز اٹھائی جائے اور اس کے اوپر اویرنس دی جائے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا میری اپنی تین بیویاں ہیں پھر مجھے اس لئے تو لوگ پھر سوال کرتے رہتے ہیں کہ آپ کے پاس حکیم کونس ہے اپنا حکیمیں بتا دیں اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ حکیم یا حکیمین اس کو کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی حکیمین اس کے اور حکیم کام آتے ہیں اس معاملے میں یہ ویڈیوز اور یہ جو پون ہے یہ صرف اور صرف دھوکے کا باعث ہے ایکٹنگ ہے اور اس کو اپنی لائف میں لڑکے اور لڑکیاں امپلیمنٹ کرنے کی بلکل بھی کوشش نہ کریں غلط پوٹرے کیا آتا ہے شادی کے ریلیشنشپ کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے اس لیے اس کو اوائیڈ کریں